آج کی ہماری موفل کے سرپرست بلکہ ہمارے ادارے کے سرپرست تحریک کے سرپرست شہزادہ سلطان العارفین عالمی مبلغ اسلام حضرت پیر سلطان فیاض الحسن قادری صاحب کو دعوت خطاب دوں گا آپ اپنے صدارتی کالمات سے ہمیں نوازیں گے اس کے بعد انشاءاللہ تبارک وطالع بچوں کے سروں پر دستار فضیرت بدائی جائے گی جو بلا پیر صاحب تشریف لاتے ہیں الحمدللہ وقفا وصلامون علی عبادہ اللذین استفاوا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین بَلَغَ الْعُلَى بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَا بِجَمَالِهِ حَسُونَتْ جَمِعُ وَخِسَالِهِ سَلُّو عَلَيْهِ وَعَالِهِ اللہم صلح علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلح علی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکا واسحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ برادران اسلام بڑی سیر حاصل آپ نے قرآن پر گفتگو سنی ہے تو میں اس کے پہلے حیثے پر قرآن پڑھنے کے حوالے سے اتنا سمجھنے اور سننے کے بعد قرآن کی فضیلت جاننے کے بعد اب ظہر ہے آپ جس دنیا میں پہنچے ہوئے ہیں وہاں آپ کے لئے قرآن فہمی تو بہت آگے کی منزل ہیں اور اگر تجوید و قرآن کے عالی مقام پر نہ بھی پہنچ سکیں حالانکہ مشکل نہیں ہے مسجد بھی آپ کے شہر میں ہے اور یہاں تعلیم کا جو حسین انتظام ہے اگر آپ کے بچے حافظ قرآن بن سکتے ہیں تو یقین کیجئے اگر آپ تھوڑا تھوڑا وقت بھی نکال لیں گے تو کم از کم قرآن صحیح پڑھنا ضرور آ جائے گا آپ کو پتہ ہے ایک ایک حرف پر نیکیاں ملتی ہیں لیکن وہ حرف صحیح پڑھا جائے تو یعنی صحیح پڑھنے پر نیکیاں ملتی ہیں اور اگر اسی کو غلط پڑھا جائے اب آپ نے سنا ہوگا انٹرنیٹ پہ بھی دیکھا ہوگا ہمارے ایک وزیر بات ادبیر کو صورت اخلاص نہیں آتی تھی پھر انہیں مجبوراً انہی دنوں میں سلمان تاثیر قتل ہوا تھا تو بڑے پریشان ہوئے بھئی اگر میرے باہر میں یہ بات باہر چلی گئی ہے اب کسی نے کہا کہ کوئی تمہیں اڑا نہ دے تم ویسی ان کے خلاف اتنا ایکشن کرتے رہتے ہو اب تو بڑا صحیح بانا بھی مل گیا ان کو بھئی کیسا مسلمان ہے جو اس کو صورت اخلاص نہیں آتی تو کسی نے اس کو سمجھا بھئی ایسا کرو اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے جو تمہاری اپنی وزارت ہے اسی کے اندر کوئی بندہ آپ کا سر لے لے تو اس نے وزارت کے اندر جتنے لوگ تھے نا ان کو ایک محفل سجائی اس میں نات خانی ہوئی درود خانی ہوئی قرآن خانی ہوئی اور پھر بازابتہ انہوں نے اپنی وزارت کے لوگوں سے معافی مانگی لوگوں نے کہا معافی کیوں مانگ رہے ہیں اس نے کہا اس لیے کہ میں وزیر ہوں اور حکومت پاکستان کا مرکزی عددار ہوں تو میرے لیے شرم کی بات ہے کہ مجھے قرآن پاک کی وہ صورت نہیں آتی جو ہر بچے کو بھی آتی ہے تو میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں اور آپ میں سے جو قرآن پڑھا ہوا ہے اس سے میں عرض کرتا ہوں کہ میں بدقسمتی سے بچپن میں قرآن صحیح نہیں پڑھ سکا تو کوئی مجھے پڑھا دے اب پڑھنا پڑھانا کیا تھا صرف یہ تھا کہ کوئی ان میں ہی سے نہ کھڑا ہو جائے آپ کو بھی جائزہ لینا چاہیے ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے اگر آپ کا بچہ حفظ قرآن ہو سکتا ہے اور میں ان حضرات کی بات کرتا ہوں جو پانچ وقت کے نمازی ہیں پانچ وقت مسجد میں بازابتہ آتے ہیں اب ظاہر ہے ہر نماز پر آپ کے لیے تو کوئی ایسا انظام نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ہر نماز کے بعد بٹھا لیا جائے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ خواہش کریں ہمارے حافظ محمود الحسن صاحب سے کہیں حضرت علامہ محمد دن شالوی صاحب سے کہیں یا کسی اور استاد سے کہیں ابھی آپ نے سنا آپ کے ہمارے حافظ صاحب نے تلاوت فرمائی تھی بہت اچھے قرآن پڑھا حافظ لال صاحب نے اگر آپ ان سے کہیں کہ ہم بھی قرآن صحیح کرنا چاہتے ہیں اور قرآن بھی صحیح ہو جائے سارا قرآن نہ صحیح قرآن کا کچھ حصہ حفظ کر لیں اچھی نیت سے اچھے ارادے سے اگر ایک آیت بھی آپ نے حفظ کر لی اس کو پڑھتے رہے اس پر عمل بھی خدا نے توفیق دے دی تو یقینا اللہ کے جو انعامات ہیں قرآن پڑھنے والوں کے لیے اور یہ قرآن پڑھنا محض کوئی رسم نہیں ہے بلکہ پورے دین کا دار و مدار قرآن پر ہے لوگوں کو حدیثوں پر اختلاف ہے کسی کو ضعیف کہہ کر کسی کو کوئی ٹائٹل دے کر انکار کے بہانے لوگوں نے گھر لیے لیکن قرآن ایسا کلام ہے جیسے رب نے فرمایا تھا یہ قرآن نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں اور یہی وجہ ہے جب کوئی قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے اس کے عزازات تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن آج جو لوگ جو والدین اپنے بچوں پر پیرا دیتے ہیں اور ان کو حافظ قرآن بناتے ہیں ان کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں جب وہ لوگ آ رہے ہوں گے تو اس شان سے آ رہے ہوں گے کہ ان کی شان کو دے کر لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کوئی نبی آ رہے ہیں کوئی رسول آ رہے ہیں تو آواز آئے گی نہیں یہ ان بچوں کے ان حافظوں کے والدین ہیں جن کو انہوں نے شعوری طور پر قرآن کی تعلیم کے لئے پیش کیا ان پر پہرا دیا تو یہ تاج جو آپ کو مل سکتا ہے آج تھوڑی سی محبت کی وجہ سے تھوڑی سی محنت کی وجہ سے اور یہ ایک خاص بات جو میں اب ظاہر ہے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے بہت ہی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے اور آپ نے اور ہم سب نے دل سے سنی ہے کیونکہ جو گفتگو تھی وہ حقیقت پر مبنی تھی اور اس میں سے حقائق کا نور امڑ رہا تھا اب میں چاہتا ہوں کہ اس اثر کو کہش کر آیا جائے اب جو بچے پڑ گئے ہیں وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں لیکن اگر وہ پڑھنے کے بعد قرآن سے غافل ہو گئے یہ محول بھی تو آپ نہیں بنانا اس لئے ضروری ہے کیونکہ حفظ کرنے میں ہم بڑا دھیان دیتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم ختم ہو جاتا ہے معاملہ اور یہ بچے کی عمر کا ایک سسلیس میں جو ہی بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے یہ اس وقت تیرہ چودہ سال پندرہ سال کی عمر میں انٹر ہو رہا ہوتا ہے اور یہ وہ خوفناک عمر ہے اس ملک میں اس معاشرے میں یورپ میں کہ جب اس میں بلوغت کے آثار ہو رہے ہوتے ہیں اور یہاں بلوغت ایک نعمت نہیں ہے بلکہ ایک آگ ہے اور عجیب معاملہ ہے چاہے وہ بچی ہو چاہے وہ بچہ ہو بالغ ہونے کی عمر میں اور اس میں ابھی بھی کہیں کہیں آپ کو میں دیکھتا ہوں تو کہیں خواتین کے لیے باربر کا علیدہ ایک یونی سیکس کے نام سے مردوں کا علیدہ اگرچہ بہت ساری مکسنگ ہو چکی ہے پہلے زمانوں میں یہاں بھی یہ سسلت تھا ابھی بھی کتنے چرچوں کے سکول جو ہیں لڑکیوں کے علیدہ ہیں لڑکوں کے علیدہ ہیں تو یہ ایک تصور تھا لیکن اسلام نے اس تصور کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے یہ جو فری مکسنگ ہے اس کے نتیجے میں یہ جو آگ اور لکڑی کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر یہ تصور کیا جائے کہ یہ جلنے نہ پائے تو میں یہ سمجھتا ہوں جس عمر میں یہ بچہ حفظ قرآن بن کر نکل رہا ہوتا ہے اس کے بعد اسے ایک رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے اگر اس کو وہ محول نہ ملے اگر اس پر وہ پیرا نہ دیا جائے جو حفظ کے دوران اس پر دیا جاتا رہا ہے تو ایک طرف وہ آگ جس میں وہ سکول میں پڑھتے ہوئے اپنی جن سے مخالف یعنی بچیوں کے ساتھ مل کے پڑھ رہا ہے تو ایک وہ کیفیت ہے پھر ظاہر ہے گھروں پہ انٹرنیٹ لگے ہوئے ہیں اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انٹرنیٹ بند کر دوں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ آپ کا بچہ یا بچی اگر اس کے پاس موبائل ہے اس کے پاس انٹرنیٹ ہے اگر وہ کئی کئی گھنٹے متواتر انٹرنیٹ کی دنیا میں رہتا ہے تو یہ بھی تو کبھی آپ کو چھاپا مار کاروائی کرنی چاہیے نا کہ یہ کرتا کیا رہتا ہے ہو کیا رہا ہے اور پھر بہت سارے گھروں پر جو اس وقت تباہی آئی ہے ظاہر ہے میں اس گروہ میں سے ہوں جو کسی بھی بچی کو کسی کی بچی نہیں سمجھتے بلکہ اپنے ایمان کا حسن سمجھتے ہیں کہ ہر بچی کو اپنی بچی سمجھتے ہیں اور میں اس حسلے میں وہ منظر آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا جب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں قیدی پیش کیے جا رہے ہیں اور ان قیدیوں میں ہاتم تائی کی بیٹی بھی اور اتفاق یہ کہ سر سے ننگی اور جب یہ تعارف کرایا گیا کہ یہ ہاتم تائی کی بیٹی ہے تو اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیٹی کہہ کر اور ہاتم تائی کی بیٹی کہہ کر اس کے سر پہ اپنی مزمل والی چادر بھی عطا کی اور اس کو آزادی کا پروانہ بھی دیا کہ چونکہ یہ ہاتم تائی کی بیٹی ہے اس لیے اس کو آزاد کر دو باعزت زادے سفر دے کر اس کے قبیلے تک پہنچا دیا جائے اور مسلمانوں کے بارے میں جو ایک انٹروڈکشن ہے کہ یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں بڑے اجھڈ ہوتے ہیں یہ بڑے سخت ہوتے ہیں اس نے جب یہ صلح رحمی دیکھی اور یہ شفقت کا انداز دیکھا تو سمجھ گئی کہ وہ غلط تعرف تھا حقیقی تعرف یہ ہے جو آج میں نے دیکھا ہے اور اس پر اس نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اتنی شفقت فرما دی ہے اور اس عظیم انسان کی نسبت سے مجھے آزادی کا پروانہ دے دیا ہے اور مجھے واپس جانے کے لیے زادہ سفر بھی دے دیا ہے تو آپ تو جانتے ہیں عزت والوں کی عزت بچتی نہیں ہے اگر کوئی بچی تنہ تنہا کوئی سفر کرے آقا یہ میرے قبیلے کے لوگ بھی کچھ کہہ دی ہیں اگر آپ انہیں میرے ساتھ آزاد کر دیں تو میں عزت و احتمام کے ساتھ اپنے قبیلے میں جا پہنچوں گے اب میرے کریم آقا نے وہ بھی قرم کر دیا اور جب یہ کافلہ واپس پہنچا بڑی توجہ کے ساتھ میں یہ گفتگو آپ سے کر رہا ہوں اور قطن ظاہر ہے اتنی بڑی پیشکش کے بعد ایک ظاہر ہے یہ مجالس کے عداب ہوتے ہیں کہ کہنے والے کو آپ کی طرف سے کچھ نہ کچھ محبت کا اظہار چاہیے ہوتا ہے لیکن آپ بھی اپنی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں جو سالوں میں صدیوں میں عادت نہیں بدلی وہ ایک تخریر میں تو نہیں بدل سکتی نا لیکن اگر کوشش کرتے رہیں دیان رکھیں کہ کبھی کبھی اللہ کا نام لینے میں کوئی عرج نہیں ہوتا فرشتے بھی اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی بولے تو ہم لکھ لیں کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو حضرت میز کر رہا ہوں کہ جب وہ خاتون گھر پہنچی بڑے عزت و احتمام کے ساتھ ظاہر قبیلہ جو قیدی تھے وہ سارے واپس آئے لیکن گھر میں جب داخل ہوئی نا تو غیرت والے بھائیوں کے لیے یہ بڑی بنیادی بات ہے اب یہاں تو غیرت ایک لفظ ہے یہ نہیں کہ لوگوں میں غیرت نہیں ہے انہیں یہ نہیں پتا کہ غیرت کا استعمال کیا ہے اور یہ یہ زہرہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوستوں کو بتائیں اور یہ تب ہی بتایا جا سکتا ہے کہ جب آپ بھی اسی طرح بار بار شفقت کرتے رہیں آتے رہیں ورنہ مزاج تو یہ ہے کہ جمعے پر بھی اس وقت آتے ہیں جب کچھ کہنے کا وقت نہیں رہتا حضرات جب گھر پہنچی نہ اور بڑی عزت کے ساتھ پہنچی پورا قبیلہ ساتھ آیا لیکن بھائی غیرت مند تھا کہنے لگا مجھے باقی باتیں بد بتانا بعد میں بتانا پہلے یہ بتا جب تو گھر سے نکلی تھی اور جو ہماری بیٹیاں روز سکول جاتی ہیں روز کالج جاتی ہیں روز جاب پر جاتی ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی فکر ہمیں کرنی پڑے گئے پھر کسی آنکھ میں آنسو ان کی وجہ سے نہیں آئے گا کسی عزت والے کی عزت پر داخل نہیں لگے گا کوئی عزت والا رسوہ نہیں ہوگا کہا مجھے پہلی بات یہ بتا کیا تو اسی طرح محفوظ ہے عزتدار ہے جیسی گھر سے نکلی تھی اب جواب سنیے گا اس نے جواباً یہ کہا کہ اب تو میرے باپ کا بیٹا ہے بھائی ہے میرا میری عزت کی رقوالی جیسے تو کر سکتا ہے کوئی اور تو نہیں کر سکتا لیکن میں تمہیں ایک بات بتانا جاتی ہوں اس کے باوجود کہ تو میرا بھائی ہے اور میرے باپ کا بیٹا ہے لیکن میں دعوے سے کہتی ہوں میں بڑے دعوے سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آج مجھے بھی تم پر اتنا اعتماد نہیں جتنا مجھے محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والوں پر اعتماد ہے ماشاءاللہ آپ کو ایک اپرچنٹی ملی ہے ایک درس و تدریس کا نظام ملے اب کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں یہ سب کچھ نہ ہو لیکن کہیں کہیں خاص انتظام ہوتا ہے اور اس کے لیے پجابی میں کہتے ہیں ایک چگ کے کھان والے ایک اڑ کے کھان والے اور یہ چگ کر کھانے والوں کو سینے کا زور لگانا پڑتے ہیں یہاں سینے کا زور لگ رہا ہے یہ ایسے ہی نہیں حافظِ قرآن بن گیا میں دو درخواستیں کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک کہ جو بچے حافظ ہوئے ہیں حضرت علامہ محمدین سیالوی صاحب سے بھی عرض ہے میری اور ان کے والدین سے بھی عرض ہے کام ختم نہیں ہو گیا کام اب شروع ہوا ہے اور ان بچوں کے لیے آپ ضرور یہاں ابتدائی درس نظامی کا بدوبست کریں تاکہ ہر وقت جو آپ لوگ کہتے رہتے ہیں انگلیس سپیکنگ نہیں ہے علماء ہمارے پاس یہ آپ کے بچے انگلیس سپیکنگ ہیں نا علماء ان کو تب ہی اسلام سپیکنگ بنا سکتے ہیں جب آپ ان کو ان کے حوالے کر دیں اور دوسری پیشکش جو میں کرنا چاہتا ہوں ظاہر ہے یہ کھیپ تو تیار ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا نا ہم نے برمنگم میں ہاؤسٹل فیسلٹیز کا انتظام کر دیا ہے اور پلان یہ ہے کہ اگلے چار سال میں کم از کم سینکڑوں نہیں تو بیسیوں ایسے نوجوان سکالر تیار کر دیے جائیں جو آپ کی ضرورت کو پورا کر سکیں اس کے لئے ہم نے ہماری تو زہر ہے بڑی خواہش تھی آپ کے اس علاقے میں نیٹ ورکنگ بھی کی ہم نے یہاں پر انویسٹمنٹ بھی کی لیکن قدرت کے اپنا ایک نظام ہے پتہ نہیں اس میں کیا حکمت تھی لیکن ہمارے ارادے بدلے نہیں ہیں ہم نے اپنے ارادے کو نہیں بدلا فوری طور پر نوجوانوں کے لئے ایٹین پلس میں جو نوجوان ہیں کئی پرانے حافظ کاری پھرتی ہوں گے بہت سارے ایسے نوجوان ہوں گے جن کو جابز نہیں مل رہی ہیں جسٹ ان فور ہیئرز یو ویل بی آ کالیفائیڈ سکالر اور پھر ڈگری اولڈر ہوں گے آپ یہ نہیں کہ آپ جس بات سے آپ ڈھرتے ہیں نظر ہے مجلسوں میں آپ یہ بات ہیں مولوی نہیں جی مولوی والی بات ہیں مولوی نہیں مولوی ملعظم یہ ساری باتیں کرتے رہتے ہیں یقین کریں یہ علم قرآن جو ہے یہ فہم قرآن جو ہے یہ نور قرآن جو ہے یہ اور چیز ہے اس کے بارے میں آپ کو فقر ہونے چاہیے ہم نے آپ کے لئے برمنگم میں ہاسٹل فیسیلٹیز کا انتظام کر دیا اور کسی جمعہ پر کسی اور پرگرام میں حضرت علامہ آپ کو وضاحت کر دیں گے کہ اس وقت برمنگم حضرت سلطان باہو ٹرسٹ میں کس درجے کے علماء موجود ہیں شیخ الحدیث لیول کے علماء موجود ہیں اور یہ علماء جو ہیں نا یہ ایسے نہیں مل جاتے ان پر خرچہ کرنا پڑتا ہے تو ما شاء اللہ آپ کے تو گھر میں سب کچھ ہے اس لئے دو گزارشیں یہ تھیں ایک تو یہ کہ جو حافظ بنے ان پر پیرہ دینے آپ نے جو ابھی تک نہیں بنے ان کو بنانے کی کوشش کرنی ہے اور اگر آپ صرف لوگ پانچ تن نام پاک کے نام پر چندہ مانگتے ہیں مجھے پانچ تن کے نام پر پانچ بندے دے دیں آپ پانچ نوجوان دے دیں چار سال کے بعد آج جو آپ کا نوجوان بیٹا جاب کر رہا ہے نا اس کی تنخواہ بھی دیکھ لینا اور چار سال کے بعد جب اس کی تنخواہ لگے گی وہ بھی دیکھ لینا with guarantee کہہ رہا ہوں یہ بات سو میری آپ سے request یہ ہے اور اس درد دل میں آپ میرے ساجی ہیں بہت دیر سے یہ ادارہ بنا لیکن جتنے ادارے اس ملک میں کام کر رہے ہیں سب کا credit آپ کو جاتا ہے کیونکہ میں نے اپنے برطانیہ کے سفر کا آغاز آپ کے اس شہر سے کیا اس شہر نے میری میزبانی کی چھے مہینے میزبانی کی اس شہر نے مجھ پر پیرا دیا میرے جذبوں کو تسکین دی میرے ساتھ قدم سے قدم ملائے اور آج اللہ خفل سے آپ کی ان محبتوں کی return یہ آپ کا ادارہ ہے اس لیے میری آپ سے خواہش ہے کہ آپ ضرور اس پر غور و فکر فرمائیں پانچ نوجوان مجھے یہاں سے دے دیں اگر کوئی ایک آدم ایٹین سے لیس بھی ہوگا سکسین اور ایٹین کے درمیان میں ہوگا وہ بھی لے لیں گے ہم اور انشاءاللہ ہمارا یہ عزم ہے اور ہمارے اس عزم میں آپ نے تقبیر ٹی وی کا رول دیکھا ہوگا ایک گھر بنانا ہو نا ایک لاکھ پونڈ والا ایک گھر خریدنا ہو نا پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے اور جس نیٹ ورکنگ پر ہر مہینے لاکھ پونڈ خرج کرنا پڑے اور آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے آپ سب دیوانے بیٹھے ہیں نیلسن میں اتنی لوگ تو نہیں نہ رہتے ہیں آپ تو سب ماشاءاللہ محبت ہیں نا آپ کو پتہ ہے کہ دو سال سے صداقے سے صدیق اکبر پر عدل و انصاف فروقی آزم پر شرم و حیاء عثمان غنی پر اور وفا علی پر اور طہارت اہل بیعت پر جو پہرہ تقبیر ٹی وی نے دیا ہے آپ کی محبتیں کبھی پیچھے نہیں رہیں لیکن آپ کو ہر شخص کو بتا ہے کہ آپ نے اس میں مالی کیا انپورٹ کی ہے میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں آپ کی دعاوں سے آپ کی محبتوں سے ہمارے حوصلے بلند ہوئے اور آج بھی ہم اپنی جگہ پر قائم دہیں طالب بیعہ طالب بیعہ طالب بیعہ تار سانم روز اول با خدا اور حضرت سلطان العارفین کا یہ فرمانا اور یہ جو آج صدیوں کے بعد بھی ان کا فیض جاری ہے اس کے پیچھے دو جو اہم محرکات مجھے نظر آتے ہیں آپ فرماتے ہیں دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ ویسے کوئی بھی بیعت جو آج یہاں کسی بھی شیخ طریقہ سے کی جاتی ہے اگر اس کی اصل نبی تک پہنچتی ہو تو یہ بیعت نبی کی ہوتی ہے لیکن حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں کہ میری جہاں بات ہے وہاں مجھے براہ راست امام الانبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پر بیعت کیا یہ ایک تفصیلی بات ہے اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں من تلمیز الرسول میں شاگرد رسول اور جب میں حضرت سلطان بہو کی کتابیں پڑھتا ہوں ان کا کلام پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ واقعی یہ کسی ایسے شخص کا نہیں ہو سکتا جس نے کسی مدرسے میں جا کر کسی کتاب کو یہ ہاتھ نہیں لگایا تو آپ کا یہ فرمانہ مجھے حق لگتا ہے اور آپ کے اس فرمان کی روشنی میں اور آپ اس پر کامل دلیل دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں جو دعویٰ کرنا ہوں کہ میں تلمیز رسول ہوں شاگرد رسول ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا الرحمان و علم القرآن اور اس بنیاد پر فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کی آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں او تلمیز الرحمان وہ تلمیز شاگرد رحمان ہیں اور یہ جو عمومیت اکثر حضرات بیان کر دیتے ہیں کہ انسان کو قرآن پڑھایا گیا تو یہ قرآن واقعی انسان کو پڑھایا گیا لیکن اس انسان کو جس سے انسانیت کو نور ملا ہے اس لئے حضرات اکرامی اب یہ جو صدارت والی دم ہے اس کی وجہ سے بندہ تقریر کرے تو شرمندگی ہوتی ہے اتنی بڑی تقریر کے بعد اب کیا تقریر کرنی ہے لیکن یہ بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ جیسے معززین اور آپ جیسے مخلصین اور آپ جیسے محبین جو دعوت دین میں برچڑ کر حصہ لے رہے ہیں چاہے وہ پاکستان میں کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو اور میں عرض کروں میں ابھی اندر بیٹھا تھا تو ایک ساتھی مجھے کہہ رہے تھے کہ ایک چینل پر لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو یہ کسی چیارٹی نے اس کی آغاز نہیں کیا فلڈ جو پاکستان میں میں نے کہا بھئی کوئی کرے تو کہتے ہیں کرتے ہیں نہ کرے تو کہتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں تو آج سے آپ کے مرکز نے اسلامی ہیلپ نے پاکستان میں چونکہ کام شروع ہو چکا ہے میڈیکل کیمپ لیٹ چکے ہیں اگر اس موقع پر ہم بڑھ چڑھ کر سندھ کے اپنے ان مظلوم بھائیوں کا ساتھ دیں گے غریبی کی وجہ سے اور یہ جو سندھ کارڈ غلط استعمال ہو تو اس کی وجہ سے تو اس کے بھی ایک بڑے مصبت اثرات ہوں گے اور انشاءاللہ یہ اپیل جاری ہے اس میں آپ سب حصہ لیں اور اپنے ان مجبور بھائیوں کا ساتھ دیں اور انشاءاللہ ایک دفعہ پھر انشاءاللہ کہہ کر انشاءاللہ سر انجام دیا ہے اور وہ انشاءاللہ ہم یہاں بھی متعارف کرائیں گے کہ مصر سے قرآن منگوائے ہیں جو مرکز میں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھا رہے ہیں اب کبھی سیچڑے سندے کو وہاں جائیں صبح سے شام تک رونک لگی رہتی ہے مصر کے جو اسازہ جو وہاں پڑھاتے رہے ہیں تجوید وہ وہاں بیٹھ کے بچوں کو پریکٹس کرا رہے ہیں بلکل بلکل ویٹنگ لیس میں اور میں خود یہاں سے اپنے بچوں کو لے کے وہاں جاتا رہا ہوں کہ ان کو راہ سے وہاں جو میں نے ماحول دیکھا تو دل خوش ہو گیا تو انشاءاللہ ہم وہ سلسلہ یہاں بھی شروع کریں گے لیکن اس کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت میں پچھلے دن ایک دوست کو کہا بھی تھا اگر کوئی ایسا ساتھی ہمیں ملے بڑے سرمایہ دار بھی ہوتے ہیں دینے والے بھی ہوتے ہیں جی فلانے جو کرکٹ میچ ہو رہا ہے اس کا سپانسر کر دیا ادھر تو بڑے نام آتے ہیں کوئی ایک کاری صاحب سپانسر کر دیں کہ جہاں ویکنڈ پر ہم کسی کاری صاحب کو وہاں سے آ جائیں کہیں اور سے جو ماہر تجوید کیوں اچھی آواز والے ان کو ہم یہاں متعین کرتے ہیں کوئی ساتھی کہے کہ ان کا جو خرچ ہوگا میں برداشت کر لوں گا اس طرح کے لوگ اگر آگے بڑھیں ہاں ایک تنظیم بنا سکتے ہیں آپ کوئی ساتھی اٹھے اپنے دوستوں کو کہ میرے ساتھ تعاون کرے ہم مل کے یہاں ایک سلسلہ تو یہ سلسلہ بھی ہم شروع کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی عربی مصر سے علازرز کے قرآن میں سے کوئی کاری ہم ویکنڈ پر پرمننٹ یہاں متعین کریں جو ان بچوں کو اس خوبصورت لہجے میں جیسے مفری صاحب نے فرمایا کہ جو اس طرح قرآن پڑھنا چاہتا جسنا جبرائیل لے کے آئے تو ان کا زبان ہے وہ اسی لہجے میں خوبصورت پڑھتے ہیں تو یہ بھی ایک ہمارے زیر غور ہے بات اس کے علاوہ نیچے آپ کے لئے ایک حال ہم چھوٹا سا بنا رہے ہیں آپ کی کمیونٹی ضروریات کے لئے فاتحہ درود کے لئے دیگر ضروریات کے لئے تو اس کا تعمیر کا کام بھی جاری ہے ابھی دستار فضیلت کے بعد نماز ہوگی اور نماز کے بعد ساتھی آئیں گے جو کسی کے پاس توفیق کو اس میں بھی حصہ ڈال دیں تو ابھی میں حفاظ کے نام لے رہا ہوں حافظ افراز امجد امجد نظیر صاحب حاجی امجد نظیر صاحب ان کا یہ دوسرا بیٹا ہے جو یہاں سے قرآن پاک حفظ کر آئیں بیٹے پیر صاحب ان کے سر پر دستار فضیلت بند آئیں گے حادی بشیر صاحب کے یہ نواسے ہیں حافظ محمد جمال آصف محمد جمال آصف یہ میرا عزیز ہے اس نے بھی قرآن پاک حفظ کیا ہے حافظ سکندر علی جو راجہ محمد صدیق صاحب مرہوم ان کے گرینڈ سن ہیں اور ہمارے ابتدائی مسجد کے سٹوڈنٹس میں سے ہیں اس کے علاوہ حافظ حمزہ مصطفی ہیں حاجی غلام مصطفی صاحب کے بیٹے ہیں جو قبلہ پیر صاحب کے مریدین میں سے اور متوصلین میں سے ہیں ایک اور حافظ بھی ہیں مجھے نام حافظ عبدال قیوم صوفی میاں محمد مقبول صاحب کے یہ پوتے ہیں اور میاں محمد رزاق صاحب کے بیٹے ہیں مسلم گلوبر ریلیف والے محمد رزاق صاحب بڑا ان کا کردار ہے ویل فیار کے کاموں میں حافظ عبدال قیوم صاحب اور بالخصوص حضور زیاء علمت پیر محمد کرم شاعل اظہاری کے بڑا فیضان جافتہ یہ خاندان ہے ہمارے کاری محترم محمود الحسن صاحب کاری راحت محمود صاحب ان کی محنتوں کا یہ سمر ہے اللہ تبارک وطال ان کو مزید عزت اور ان کے علم وعمل میں برکتیں عطا فرمائے اور اس کے علاوہ جو ساتھی اس مسجد میں میں بارہ یہ لفظ کہتا ہوں کہ میں کرا کے نام لیاں وہ یہاں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں لیکن ان کے پیچھے ٹیم ہے جو میند کر رہی ہے ان تمام کا اس میں پورا پورا کردار ہے اللہ تبارک وطال ان کو عجری عظیم عطا فرمائے مجھے ی اور میں نے شایخ دیا کیا مطفیقی کی مطفیق کیا اس سے مجھول کریے اور اگرام کیا کہا مجھول کے لئے مجھول کے لئے اور کرتا ہے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محلق اسلامی جمال اسیر محلق اسیر محمد دن سالوی اور اگرام اسیر کے بارے میں اور اگرام اسیر کے بارے میں ، اور اسیر کے بارے میں ساوالوالکنی کے دائم معافلے کے لئے خوراں اور اگر معنی دیوارا نودکا ہے کہ وہاں تطور پر قراران کیلوم ہے ساتھ آپ کے مقادروں کو زیادہ دیکھتے ہیں در عملتنیه زیادہ سبراہ پاس انا تطور پر پیراک سبراہ ملتا ہے اور کرنے والمال رفت کے ساتھ اگرام سے ادادا کرنے. امین سلام علیکم. سلام علیکم. سلام حمزہ مصطافد ہیں کھر حجو اللہ مصطافہ مصطفاء اگر بری طور پر طور پر رسالة کھر زیادہ زیادہ مصطافد ہرامی سلام علیکم خاص کر بچوں کو جو دستار بندی ہوئی وہ دیکھے ماشاءاللہ بڑی خوش ہوئی اور جو استاد ہیں ان کی ماشاءاللہ کافی محنت کی وجہ سے سب کچھ ہوا پی صاحب کی محنت اور جو استاد ہیں ان کی ماشاءاللہ محنت سے بڑی خوش ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا سنٹر ہے اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی تا فرمائے اور نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاخصوصی کرم فرمائے اس سنٹر پہ اور تاکہ آمد یہ سنٹر قائم رہے اور تمام طالب علم یہاں سے پہ قرآن اور دوسرے علمیں وہ یہاں سے حاصل کرتے رہے ماشاءاللہ آج کا پرگرام بہت اعلیٰ پرگرام ہوا ہے اور ہمیں بہت خوش ہوئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آج کے پرگرام سے آپ لوگوں کو یہ واضح ہو رہا ہے کہ الہراد جامعہ مسجد نیلسن جو حضرت سلطان باؤو ٹرسٹ کی قائم کردہ ایک برانچ ہے اس میں شعبہ حفظ اور ناظرہ کا کام الحمدللہ بڑے عالی طریقے سے ہو رہا ہے اور یہاں پہ آج سے چھے سال پہلے قبلہ پیر سلطان فیاض الحسن صاحب اور قبلہ پیر سلطان نیاز الحسن صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی اور یہاں پہ آکے میں نے شعبہ حفظ کا آغاز کیا اور الحمدللہ آج چھے سال کے عرصے میں تقریباً گیارہ بچے یہاں سے حفظ قرآن مجید مکمل کر چکے ہیں۔ اور صرف یہ بچے نام کے حافظ نہیں بلکہ یہ کام کے حافظ ہیں اور یہ مختلف مساجد میں ہر سال رمضان مبارک میں نماز تراویح کی امامت کرتے ہیں قرآن مجید سناتے ہیں نوافل میں قرآن مجید سناتے ہیں اور خوبصورت انداز سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرام یہاں دستار فضیلت کے ہوئے ہیں اور اس میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بچے شروع میں جنہوں نے حفظ کیا وہ آگے چل کے تجوید و قرآن اور درس نظامی کے کورسز کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر اسی لائن کے اوپر چل رہے ہیں تو میری اس موقع پہ قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں یہ دعا کے لیے درخواست ہے کہ آپ کا دست شفقت ہمارے اوپر اسی طریقے سے اگر قائم رہا تو انشاءاللہ یہ سلسلہ دن بدن بڑھتا رہے گا اور اس میں آئے دن جو ہے وہ ترقی اور بہتری ہوتی رہے گی اور ہم انشاءاللہ اپنی پوری صلاحیتیں برویہ کار لاتے ہوئے آپ کے شانہ بشانہ اور آپ کے حکم کے مطابق موسیقی